آپ کے کورس آٹلائن میں یہ مینشن ہے کہ ڈاٹ ون ایکس ڈسکرائب کر دو ٹھیک ہے ڈی سی پی سنوپنگ اور نانڈ ڈیفارڈ نیٹیو بھی لین یہ سیکیورٹی سی ریلیٹڈ تین چیزیں ہیں تو ایک رہے کہ یہ ڈسکرائب کر دو ٹھیک ہے تو یہ ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہم جاتے ہیں ڈی سی پی سنوپنگ پہ تینوں کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈی سی پی سنوپنگ کیا ہوتا ہے جس طرح ہم پڑھ چکے کہ ڈی سی پی کیا ہوتا ہے ڈائنامک ہوس کنفیگریشن پروٹوکول ایک ایسا پروٹوکول ہے جو ہم کنفیگر کرتے ہیں راوٹر سوچ سیسٹمز پہ لینکس میں سرورز پہ تو وہ آئی پیس پروائیڈ کرتے ہیں اور بہت سی ڈیٹیل بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہم چیک کر چکے تھے ٹھیک ہے ایون ٹی ایف ٹی پی کا وہ ڈیٹیل بھی دیتے ہیں سارے چیزیں اس میں ہوتے ہیں ہاؤس نیم بھی دیتے ہیں ریزرگ بھی کر سکتے ہو چیز ہو کے ہم ڈیٹیل میں نہیں گئتے لیں پھر بھی کیا تھا ڈی سی پی ٹھیک ہے لیکن ڈی سی پی میں ایشو کیا ہے یہ پیکٹ بروڈکاسٹ ہوتا ہے ہم چیک بھی کر چکے تھے ٹھیک ہے تو کوئی بھی نیٹورک میں اگر ڈی سی پی آن کرے گا تو وہ آئی پیز دے سکتا ہے جس طرح یہ ٹپولوج ہے اس کیس میں دو ڈی سی پی سرور ہے میرے ایک ڈی سی پی سرور ون ایک ٹو یہ انٹرسٹڈ ہے کسی اور بندی نے ڈی سی پی آن کیا ہے کالی لینکس یوز کر کے ہم بھی میں دکھا دیتا ہوں اور اس سائٹ پہ اوریجنل ہمارا ڈی سی پی سرور جو کہ ہم نے کنفیگر کیا تو سوچ کی کچھ فیچر ہے اگر آپ وہ آن نہ کرو بائی ڈی فارٹ چھوڑ دو تو پیکٹ کسی بھی ڈی سی پی سرور سے پیکٹ لے سکتا ہے پہلی اس کی رینج دکھا دے تو جو انٹرسٹڈ ہے اس کا رینج میں نے ون کنفیگر کیا ہے آپ پیکٹ ریسر میں کنفیگر کر سکتے ہو اس پر ڈیبل کرک کر کے سرور آپ ادھر سے لے سکتے ہو سسٹم کی کٹیگری سے اور اس میں آپ گرافیکل ہوتا ہے آپ اس پر کلک کر کے ڈی سی پی کنفیگر کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اڑا سا یہ ہے تو اس پر جا کے سرویسز ٹھیک ہے اس سرور کو میں نے ادھر سے اوپن کیا اور ادھر ہمارے پاس جو ہے ڈی سی پی سرور ہوتا ہے یہ ہے تو میں نے یہ رینج کنفیگر کیا ادھر یو ایس لکھا ہے ون رینج لکھا ہے جس طرح ہم رینج دیکھتے تھے سٹارٹ آئی پی اور سب نیٹ ماسک اور جتنے آئی پیز دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سرور میں نے ادھر سے اٹھایا ہے ان کیس اگر آپ کو لینا ہے ادھر سے اٹھا کے سوچ کے ساتھ کننٹ کر دو اس پر ڈبل کلک کر کے سرویسز پہ جا کے ڈی سی پی اور ادھر ڈی سی پی کا پول کچھ بھی دے کے ادھر لکھ دو اور سیو کر دو ٹھیک ہے تو یہ میں نے آلڑی کیا ہے لیکن جو ٹین رینج والا ہے یہ ہمارا صحیح سرور ہے جو کہ 0.1 انٹرفیس سے اٹیچ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے اگر میں کسی بھی سسٹم پہ جا کے ڈی سی پی کر دوں گا سٹیٹک سے ڈی سی پی تو مجھے آئی پی کسی بھی ڈی سی پی سرور سے مل سکتی ہے کیونکہ یہ پیکٹ جو ڈی سی پی کا ہوتا ہے یہ بروڈکاسٹ ہوتا ہے یہ جائے گا بروڈکاسٹ سوچ کے پاس سوچ سب کو دے دیں گے جو کہ اس کا فیچر ہے تو ڈی سی پی اب یہ تو کہے گا کہ میں ڈی سی پی نے ہو یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ دونوں تو ڈی سی پی ہیں ان دونوں نے ریسپانس دیا اب جو بھی پہلے کرے گا ان کو ڈی سی پی آئی پیز دیا سکتا ہے تو ہمیں ان پورے نیٹورک میں یہ انٹرسٹڈ ڈی سی پی سی بھی آئی پی مل سکتے ہیں اور ادھر سی بھی اور اگر یہ کسی کیس میں ڈاؤن ہو گیا پھر تو سارے آئی پیز کون دے گا جو انٹرسٹڈ ڈی سی پی سرور ہے تو مجھے انٹرسٹڈ سے ہی مل گیا ون ڈڈٹری انٹرسٹڈ میز کہ یہ ہم نے نہیں بنیا ہمارے نیٹورک میں ہم نے یہ ڈی سیڈ کیا تھا کہ یہ ہمارا ڈی سی پی سرور ہوگا تو موسلی اٹیکز جو ہوتے ہیں وہ انسائٹ سے ہوتے ہیں کسی نے اپنے سسٹم میں کالی لینکس انسٹال کر کیا انسٹالیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے پن میں بھی کر سکتے ہو کیا کہتا ہے یو ایس بی میں بھی آن کر دو اس میں ڈی سی پی کنفیگر کر دو سارے آپ کے پورے نیٹورک میں سب کو آئی پیز آپ کی سسٹم سے مل جائیں گے تو سب کو پیکٹ آپ سے ہو کے جانے گا آپ ایزا گیٹوے کام کروگے تو سب کو آئی پیز آپ دوگے تو پیکٹ آپ کے پاس آئے گا اور ہیک کر دوگی اس میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ سویچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اور اگر ڈی سی پی آئے تو وہ آئی پیز نہ دے سرپ اور سرپ یہ ہی آئی پیز دے ایون اگر میں اس کو ڈاؤن کر دو یہ تو سب کوئی اسی سے آئی پیز ملیں گے کیونکہ وہ تو بروڈکاس پیکٹ ہے اس سے بھی انٹرسٹڈ سے مل جائے اور شاید اس کو ٹرسٹڈ سے ملا ہو شاید یہ ہی پہنچ گیا اس کو بھی انٹرسٹڈ سے اور ایون اگر میں یہ ڈاؤن کر دو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا یا سب سے پہلے اٹیکر کیا کرتے ہیں اپنا سسٹم ادھر کنیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے ساری آئی پیز لے لیتے ہیں یار میں ایک بندہ ہوں مجھے آئی پی دو یہ تو کسی کو بھی دیں گے جو بھی ریکویسٹ کرے گا لے 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 کے ساری آئی پیز ان سے لے لیں گے تو یہ خالی ہو جائے گا سپوز یہ ٹین رینجز کر رہا ہے تو کتنی آئی پیز دے سکتا ہے ون تو یہ خود کا ہے ٹو فائی فائب نہیں دے سکتا تو ٹو فائب تری تک دے دیں گے وہ ساری آئی پیز یہ لے دیں گے یہ کہے گا کہ میرے پاس سارا آئی پیز نہیں ہے پھر یہ خود کو ڈی ای سی پی ظاہر کر کے سب کو آئی پیز دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا پورے نیٹورک میں فیک ڈی ای سی پی سرور جو ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے پورا ٹریفک اس کے پاس آئے گا اور یہ ہے کر سکتا ہے کس طرح کرتے ہیں ریال میں تو آتے ہیں یہ ہمارے پاس کالی لینکس ہے یا پیرٹ لینکس دونوں لینکس جو ہے یہ دونوں سیم ٹو سیم ہیں اس میں بلٹن بہت سے ٹول ہے اٹیکنگ کے لئے پنیٹریشن ٹیسٹنگ کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیڈ اس میں ہے ونربیلیٹی ہے انفارمیشن گیدرنگ ہے پاسٹورڈ اٹیک ہے میز اس میں اے ٹو زیڈ آپ کو ساری چیزیں ملیں گے اور یہی اس کو یوز کرتے ہیں پنیٹریشن ٹیسٹنگ کے لئے بھی اٹیکس کے لئے سب چیزوں کے لئے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے ادھر یہ میرا سوچ ہے یہ میرا اٹیکر یوں جو کالی لینکس ہے یہ میں نے اٹیج کیا ہے ادھر اس کو میں ڈی سی پی سرور بناوں گا اور یہ میرا کلائنٹ بنے گا تو پہلے سرور بناتے ہیں اس پہ میں نے کلک کیا ڈی سی پی ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح بناتے ہیں اس کے آئی پی 1.2 ہے صرف آئی پی میں نے اسائن کی ہے ٹائم سیونگ کے لئے شو آئی پی انٹر فیس بریپ 2 آئی پی ہے ڈی سی پی سرور ہم کس طرح بناتے ہیں آئی پی ڈی سی پی ایکسکلوڈڈ ایڈرس اس کو ایکسکلوڈ کر لیتا ہوں بلکہ 1.1 سے لے کے 192.168.1.10 تک سپوز سپوز میں کہوں کہ یہ کسی گناہ دو اس طرح تھا نا آئی پی ڈی سی پی پول اور ٹیسٹ کے نام سے ایک پول بنایا کہ نیٹ ورک کون سا دو 192.168.1.0 نیٹ ورک سب نیٹ ماچ لگنا ہے تو لگ کو آدروائیز ضرور نہیں آٹومیٹکلوڈ اٹھا لے گا اور ڈی فارڈ گیٹوے بھی لگنا پڑتا تھا نا 192.168.1.1 کی اپنی بلکہ 1.2 اپنی آئی پی از اڈی فارڈ گیٹوے دو اس طرح بہت سے آپشن تھی ڈی این ایس پی تھا بہت سے چیزیں تھی لیکن ہمارے لئے یہ کافی ہے ڈی سی پی اس میں کنفیگر ہو گیا شو آئی پی ڈی سی پی شو آئی پی ڈی سی پی بائنڈنگ ابھی تک کسی کو آئی پیس نہیں دیے ہے ٹھیک ہے یہ سرور ہمارا ڈی سی پی سرور ہے سوچ سے یہ بھی کننیکٹڈ ہے آٹیکر بھی کننیکٹڈ ہے اور کلائنٹ بھی کننیکٹڈ ہے کلائنٹ بھی جا کے آئی پی پہلے کر لیتے ہیں کہ کہاں سے ملتے ہیں کیونکہ ابھی تک کسی نے اٹیک نہیں کیا تو اوریجنل والے سے ملے گا کنفیگر انٹرفیس یہ 0-0 سے کننیکٹڈ ہے نو آئی پی اڈریس اگر کچھ ہو تو آٹا دیتا ہو اور ادھر ہم لکھ دیتے ہیں آئی پی اڈریس ڈی سی پی یہ لکھتے تھے نا اور نو شٹ ڈاون ٹھوڑی دیر بعد مجھے اوریجنل سرور سے آئی پی مل جائے گی اس سے اور ادھر یہ شو بھی کرے گا ابھی شو کیا کہ 11 آئی پی کیونکہ ٹین تک ہم نے ریزرب کی دی اور اس کو ٹین آئی پی مل گیا یہ 11 یہ ہے شو آئی پی یہ اس لئے کوئی کلک کر رہ گئی یہ ہم کر چکے ہیں تو اس کو آئی پی اوریجنل سے مل گئی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سرور تو ہے یہ ایک اٹیکر ہے یہ بھی اس سوچ سے کننیکٹڈ ہے انسائیڈ اس نے اپنی سسٹم میں پین ڈرائو لگا کی کالی لینکس آن کر دیا کالی لینکس میں سب سے پہلے یہ کہے گا کہ یار اوریجنل سرور سے ساری آئی پیز لینے ہیں تاکہ وہ کسی کو آئی پی نہ دے کسی کو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ہوتا ہے یرسینہ جی یہ ایک ٹول ہے یرسینہ اس کے ڈیفرنٹ نام ہے اب عجیب سی نام جس طرح یہ ہے نیکٹو ہے انمیپ ہے جس طرح جس طرح کی نام ہے عجیب تو یہ ٹول بہت سے آٹیک کے لئے یوز ہوتا ہے اور ڈیس جی مینز کہ مجھے گرافیکل یوز کر دو اور اوپن کر دو آئی یوز کرو تو پھر کمانڈ بیس ہوتا ہے تو یہ گرافیکل آن ہو گیا بڑا زبردست ہے اس میں سارے آٹیک کر سکتے ڈیس سی پی ڈارٹ ون کیو ڈی ٹی پی ڈی ٹی پی ڈی اچ ایس آر پی ہم نے کیا کرنا ہے ڈی ایس سی پی آٹیک اس بٹن پہ کلک کر کے لانچ آٹیک پہ چلے جاؤ اور اس کو کہہ دو وہ آپ کو یاد آگیا ڈسکور آفر ریکویس ڈسکور ڈسکور ایکنالیجمنٹ ڈی سی پی تو اب یہ ڈسکور سنڈ کرے گا بار بار کہ کوئی ہے جو مجھے آئی پی دے اس نیٹورک سے یہ بھی اٹیچ ہے نا تو یہ کہہ کہ میں تو ہوں تو یہ تو آئی پی دیں گے کام یہی ہے یہ تو یہ نہیں چیک کرتا کہ یہ لیگل بندہ ہے اس کا تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا تو یہ میں نے اوکے کر دیا یہ آئی پی ان سے لے رہے ہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے توڑی دیر کیلئے چلا دیتے ہیں ایون دو وہ راوٹر توڑی دیر کیلئے رک جائے گا لیکن میں اتنا چل گیا کہ اس نے کیوں گے تو لیس اٹیک آؤ سٹاپ کر دیا سرور پہ چلتے ہیں اس سے پہلے اس نے ایک آئی پی دی تھی اب ایرو پی شو آئی پی بینڈنگ کر دیا اب چیک کرتے ہیں اتنے آئی پی دیئے ہیں یہ صرف میں نے توڑی دیر کیلئے چلایا اگر میں اور چلا دوں تو یہ جائے گا ٹھونٹی نینڈ ترٹی ایلیون بلکہ اور کر لیتے ہیں اس کو لانچ یہ بالکل تو یہ اس کے پاس جا رہا ہے اگر ہم وہ ارشاک لگا دے تو یہ ان کو کہی گا کہ یار کوئی بندہ ہے جو مجھے آئی پی دے یہ کہہ کہ میں دے رہا ہوں اگن یہ کہہ کوئی اور ہے میرے پاس ایک اور بندہ ہے تو یہ ان کو دیتا رہے گا دیتا رہے گا ایک ٹائم آئے گا کہ اس کا پورا پول جو ہے جو ہم نے پول بنایا تھا وہ اگزاسٹ ہو جائے گا میز ختم ہو جائے گا تو آیا اگر اریجنل بندہ آئے گا تو یہ ان کو آئی پی دے گا ہے ہی نہیں اس کے پاس تو کیا دے گا تو ہمارے پاس اٹیکر اپنا ڈی سی پی سرور بنائے گا یہ پہلے ان سے سارے آئی پیز لیں اب یہ خود بنا کے تو ان کو کون سے آئی پی ملے گی یہا سے تو اب دیکھتے ہیں تو جا کی کالے اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں اس کو سٹاپ کر دیا اور پتہ نہیں اس نے کتنی آئی پی دی جتنی بھی ہے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آہا ٹونٹی سیکس کہا تک پہنچ گیا ہے اس نے لیے ہے میں نے غلطی چھوٹا رنج بنانا تھا سکسٹی فائب دو منٹ آور چلا دے تو یہ سارے آئی پی اور ایدھر آئی پیز ان سے لے کون رہا ہے یہ یرسی نہ لے رہا ہے ان سے ٹھیک ہے فیک آئی ڈیز دے 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 کہ آئی پیز لے اب آتے ہیں اپنا ڈی سی پی بنانے کے لئے اپنا ڈی سی پی بنانے کے لئے ہمارے پاس ہے ایتر کیپ ایتر کیپ ایتر کیپ ہی ہے ڈیش جی امریکہ کا عجیب نام ہے اندر ایتر کیپ ہمارا اوپن ہو گیا آوٹ ٹول بھی ہے کچھ بھی ٹول اوپن کر سکتے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے یونی فیل سنیپ انٹر فیس ہے لینکس انٹر فیس ایت زیرو ون ٹو اس طرح ہوتے جس طرح ہمارا نیو کنیکشن کچھ نام ہم اپنا پول بنا دیتے ہے ون نائنٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈٹ جو کہ سٹارٹ ہوگا ٹو ہنڈر سے سپوز ٹھیک ہے اور اس کا سب نیٹ ماس ہوگا دوسرا پول بھی دے سکتے ہو لازمی نہیں ہے اور ڈی ای 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 کچھ فیک دے گا سیون یہ میں اسے کالی لینکس پہ آٹیک کر رہا ہے پہلے اس نے ساری ای پی سن سے لے کسی اور ٹول کی ترو اب ایک اور ٹول اوپن کیا اپنا ڈی سی پی بنانے کی لئے اور اپنا رینج بنایا کہ یہ میرا پول ہے یہ میرا سب نیٹ ماس کی اور اوکے کر دیا اب یہ سٹارٹ ہو گیا اب میں جا کے اس کو کہ دیت ہو کہ ای پی س لو کی اب یہ ای پی س لیتا ہے 200 سے آگیا تو یہ ان سے لے رہا ہے تو کنفیگریشن پہ جا کے اور اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے اور شٹ ڈاؤن کیا یا ریل کو دیں گے پہلے لیکن ہم نے سارے نہیں ٹائم لے رہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا توری در بعد اس کو آئی پی مل جائے شو آئی پی انٹرفیس بریف اس کو وہی فیک والے سے مل گئی اور اگر ہم فیک والے پہ آ جائیں تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو آئی پی دی یہ ہے اور اس کو گیٹ وے اپنا دیا یہ ڈین ایس دے دیا اب جو بھی وہ کمیونکیشن کرے گا ہم اس کو سنپ کر دیکھ سکتے ہے کیونکہ آئی پی ہم نے گیٹ وے اپنا دیا ہے ون ڈٹ تری تو بور سنپ نگ کی ٹول ہے لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا میرا مقصد آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ فیٹ ڈی سی پی ہوتا ہے اب اس کو اگر روکنا ہے تو کیا کرتے ہے اس کے لئے ہوتا ہے سوچ میں فیچر ڈی سی پی سنوپ 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 کر رہا تھا اور ہم آن کرے تو میں جاؤں گا سوچ پی اور سوچ میں جا کے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا ریل ڈی سی پی ہے اور جو کہ فیک نہیں ہے وہ کون سے انٹر فیس سی کنیکٹ ہے باقی میرے لئے سارے انٹرسٹڈ ہے یہ ٹریسٹڈ ڈی سی پی سرور ہے تو سوچ میں جا کے میرے کمانڈ ٹائپ کروں گا اینیبل کنفیگریشن پہلا کمانڈ لکھوں گا آئی پی ڈی سی پی سنوپ یہ کمانڈ ہے آن کرنے کے لئے دوسرا کمانڈ ہے آئی پی ڈی سی پی سنوپ وی لین ون میرے کیس میں وی لین ون ہے اگر ٹین ٹوینٹی ٹرٹی ہے کچھ بھی دے سکتے ہو دو کمانڈ بس دیتی رہو لیکن میرے کیس میں ون ہے دو کمانڈ اس کے بعد جو میرا ریل ڈی سی پی ہے 0 سی تھا آنے کیا تھا آنے 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 انٹرفیس 0 سی پی جا کے ادھر میں ہوں گئے انٹرسٹڈ ہو گئے اور لیمٹ بھی کر سکتے ہو آئی پی ڈی سی پی سنوپ لیمٹ کیونکہ جب ہم یہ اٹیک کر رہے تھے لیمٹ اس لئے دے رہا ہو جب یہ اٹیک کر رہے تھے ان سے ساری آئی پی لے رہے تھے تو ایک سکنڈ میں اس نے ان سے پاس لیمٹ کیونکہ اس نے ہم نے تقریبا دس سکنڈ کے لئے چلا دس سکنڈ میں اٹھا ویس آئی پی جب کہ ٹین سکنڈ میں اگر آپ صبح سویر ساری سسٹم آن بھی کر دو جب وہ ڈی سی پی سنڈ کرتا ہے اور ریسیو کرتا ہے ایک نالجمنٹ کرتے تو اس میں ایک سسٹم کو ایٹ بیس ٹین ٹو فیبٹین سکنڈ لگتے ہے تو یہ کس طرح کہ ٹین سکنڈ میں چک بیس کس طرح ہوگے تو ہم اس پہ ریٹ بھی لگا دیتے ہے یہ فریم ہوتے ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹین ٹونٹی فور سے ویسی زیادہ لگ دیا لیکن کر سکتے ہو میں نے کہ اگر ایٹ ٹائم آپ کے پاس ٹین ٹونٹی فور آل ٹو گیدر آتے تو سمجھو کہ یہ کچھ اٹیک ہے تو اس سے زیادہ نہ دو پر فریم ہے یہ ایپ اس ریکوائر کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن نارمل ہم سیٹ کرتے باقی پورٹ پہ انٹرفیس رینج یہ ہے جی زیرو اور جی زیرو سلیش ٹو میرے کیس میں یہ ہے جی زیرو سلیش ٹو ہے اور دوسرا کیا تھا جی زیرو سلیش زیرو جی زیرو سلیش زیرو بیسٹ ایدھر ہے کہ یہ اپلائی ایدھر کر دو باقی سارے رینج جو ہے ڈی سی پی جو جس ڈی سی آپ کا ڈی سی پی کنیکٹ ہے اس کو ٹرسٹ کر دو اور اگر ادھر لیمٹ اپلائی نہیں کرنے خیر ہے لیکن اس کو چھوڑ کے باقی سب پہ لیمٹ کم کر دو سپوز اگر میں نے کر دیا ہنڈرڈ نارملی ڈی پینڈ کرتے ہے اس سے کم بھی ہوتے ہے نارملی ہوتے ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی لیکن میں نے ویس دیا کیونکہ ہم ٹیسٹ کر رہے سا نا کہ کچھ ہو تو مینی ویس زیادہ دے دی تو یہ اب میں نے کیا کیا اب اس انٹرفیس اگر دوسرا کریں گے جو اب ڈی رہے تھے وہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ یہ تو ون سکنڈ میں ٹو ہنڈر سینڈ کر رہے تھے ویسے ریپلی کر رہا ہو چک بھی کر سکتے لیکن میں سکھ رہا ہو یہ کہ رہے گی آپ تو ون سکنڈ کے اندر اندر ہنڈر سے زیادہ کرے گا یہ تو لیمٹ ہے خیر مین ہمارا ٹارگٹ اس میں یہ تھا اس کو ہم نے ٹرسٹڈ بنایا یہ اب ٹرسٹڈ ہے اب اگر یہ ڈاؤن ہو اس کو ائی پی نہیں ملے گا یہ کہ جو بندہ ائی پی دیتا ہے وہ آج نہیں آیا ہے تو اس پہلے تو ایک اور بندہ دیتا تھا نہیں وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے وہ مزے چلے گئے اب کوئی آپ کو ائی پی نہیں دے سکتے تو ہمارا ٹارگٹ میں یہ تھا یہ فرائم والا تو میں نے ایک سٹرائیٹ کر دیا کیونکہ وہ ڈیٹیل میں جاتا ہے یہ تھا اب اگر میں اس انٹرفیس کو 0.0 ہے یہ سٹ ہم ڈاؤن کر لیتے یا یہ سٹ 0.1 تو میں نے اس کو ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے اب کلائنٹ کو کہتے ہے کہ ائی پی دوبارہ لو اب یہ کبھی بھی فیکس نہیں لے گا انٹرفیس فاس ایتر 0.0 شٹ ڈاؤن اور نو شٹ ڈاؤن تو یہ لاؤڈ نہیں ہے اس کا پورٹ انٹرسٹڈ ہے پیپا بھی نہیں اٹھائے گا وہ سسٹم اٹھاتے ہیں یہ نہیں اٹھاتے ہاں اب یہ شو آئی پی انٹرفیس بریف اس کو کبھی بھی ہم جتنا بھی ویٹ کر لیں ایون ہمارا اٹیک سٹل آن ہے اگر ہم کالی لینکس پہ جا کے ادھر چک کر دے تو اٹیک ڈسکور ڈسکور کر رہا ہے لیکن دے نہیں سکتا وہ آئے گا ادھر آور یہ روکے گا اس کو ٹھیک ہے یہ ہی تھا یہ اس کو روکے گا شو اگر ہم ادھر چک شو آئی پی ڈی 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 سی پی سنوپ بائنڈنگ ہوتا ہے ہاں کیونکہ اریجنل والا نہیں ہے نا وہ تو ہم نے آف کیا ہے اور اگر سرور کو پہلے چک کر لیتے توڑا سا ویٹ کر تے کیونکہ میں نے کہا تے ٹائم لیتے ہے اگر میں آدھا گھنٹہ بھی ویٹ کر دوں تو یہ پیکٹ جائے گا اور اگر میں ادھر چیک کر دوں شو آئی پی ڈی سی پی بائنڈنگ کی کس کو ملے ہے ابھی تک نہیں دیے تو کلائنٹ کو توڑی دیر بعد اس اریجنل سرور سے کوئی بھی آئی پی مل جائے گی وہ آن ہو گیا تو پھر بھی ملے گا کیونکہ سرچ کرے گا ٹھیک ہے اور سوچ میں ادھر ہمارے پاس ہوتا ہے یا اس کو دوبارہ کر لیتے ہے لیں گے توڑا سا ٹائم اس طرح لیں گے اریجنل سے تو بہتر ہے کہ انٹرفیس فاس ایتر نیٹ زیرو سلیش زیرو شٹ ڈاؤن تا کہ ایک ایپی اٹھا بریف دیکھتے ہے کہ کون سار انجن کو دیتے ہے اور سرور بھی چلتے ہے سرور نے ابھی تک نہیں دی تو تھوڑا سا ٹائم اس کو لگے گا لیکن اٹلیس وہ نہیں دے سکتا جو دیتا تھا آئی پیز دو کے وقت ٹھیک ہے شو آئی پی ڈی سی پی پول ایسے نو کی آئی پی اس کے پاس نہ ہو ہے اس نے سرپ ہنڈر دی ہے اور اس کے پاس still بھی 254 تک دے سکتے ہے ٹھیک ہے اور کرن جو ہے یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو ہے اس کے پاس میزو ایشو بھی نہیں ہے کہ سارے اگر نہ ہو تو مسئلہ ہوتا ہے نہ ٹائم تو لینا ہی چاہ رہے ہے ادھر بھی سٹیل نہیں آ رہے تو سرور کو ڈی سی پی بائن ڈی ڈی سی پی بھی ہے تو اس کو دوبارہ 0 سلی 0 شٹ ڈاون آ آ نو شٹ ڈاون ٹھیک ہے سرور تو ہاں سرور تو ہم نے اس پہ ڈی سی پی کنفیگر کیا ہے چک کر لیتے انٹرفیس اس کا آ آ شو آ ای پی آ شو آ ای پی انٹرفیس بری پی بھی ہے نہیں آ فی سی ہے اس کے خود دو ہے اور شو آ پی ڈی پی 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 ہم نے چک یا شاید ڈی لیٹ ہو آ تو وہ بھی آ اویلیبل ہے لیز ابھی تک کسی کو نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو ڈی 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 تو ابھی چک کر لیتے ہے شو ڈی 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 کیوں نہیں مل رہے اس کو یا اس کے فریم لیمیٹ خیر ہو تو زیادہ میں نے اس لے دی تی کبھی کبھر زیادہ آجاتے ہے کیونکہ ادھر سی بھی آٹیک ہو رہے نا تو میں نے اس کو کنفیگر کیا تھا فریم زیادہ کر لیتا ہو اس میں تھا ہو سوچ کی پورٹ میں تھا اس نہیں جو اوریجنل اس کا پورٹ تھا اس کو ہم نے کیا تھا یہ تھا اس سے یہ راوٹر کنیکٹڈ ہے جی 0 1 ایسا نا اوکی غلط ہو یہ بھی چک کرنا جی 0 سلیش وان ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے کیا تھا اس کے لیمٹ ہم نے زیادہ کم کی تھے تو اس کو ہنڈر نہیں ہنڈر تو دوسری کو ہم نے دیتی شاید اس کو یہ دیتی یہ کافی ہے خیر پھر میں میں چک کر لیتا ہوں اور IPDACP Snoping Trust ہم نے سپلی کا تھا شاید اس سے ہو تو چک کر لیتے آپ کلائن کو مل نا چاہیے تھا ابھی تک یا کوئی ایشو آرہا ہے کسی جگہ پہ اس کو تو سٹاپ کر لیتے فیل حال نہیں خیر چل می دو اس کو دی نا چاہیے شو IPDACP بائنڈنگ ابھی تک نہیں مل رہے تو کسی جگہ پی ایشو ہے چک کر لیتے شو IPDACP snoping بائنڈنگ چاہاں میں ادھر بھی نہیں شو IPDACP اچھا کچھ مسئلہ ہے ادھر ہمیں انٹرفیس شو کرنا چاہیے تو ہم نہیں چلتی دوبارہ کیا تھا جی 0 سلیش ون اور IP تا IPDACP snoping trust ٹھیک ہے یہ لکھنا تھا آ نو شٹ ڈاؤن اگر کسی ہو جی سی ڈاؤن ہے اور چیک کرنے کے لیے شو شو IPDACP snoping بائنڈنگ کیونکہ ادھر اس کو شو کرنا چاہیے تھا کہ جو ہاں ایک کیا کمانڈ ہوتا ہے شاید میں کمانڈ مس کر رہا ہوں جو ہمیں شو کر لیتے ہے اس پھر بائنڈنگ ڈیٹا بیس خیر نہیں یا اس پھر کمانڈ شاید مس دوبارہ چکر دیکھ تھا IPDACP snoping IPDACP ہاں یاد آگیا ہے بس کیا مسئلہ تھا وہ جی این ایس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے ادھر ایک کمانڈ ہے وہ لکھنا پڑتا ہے اور اس کے لئے جانا ہوگا کہا پہ ایک پکٹ ہوتا ہے وہ ڈراب اس کو کر لیتے ہے تو میں جاتا اس کا اگر اس طرح یاد آجائے IP DHCP کنفلنٹ نہیں ادھر ایک ہوتا ہے نہیں نہیں کمانڈ ہوتا ہے وہ DHCP کی پکٹ کو بلاگ کر لیتے ہے IP DHCP option ہے کچھ ہے میں اگر ادھر سرچ کر لیتا ہو میں لکھا ہے کیونکہ میں پکٹ ریشن میں کرنے والا تھا لیکن ادھر کیا اس کے لئے وہ صرف لکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب وہ پکٹ جاتا ہے جنس 3 میں تو وہ اس کو روک دیتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے DHCP snoping jns شاید در بھی ہو یہ ہے یہ لکھنا پڑتا ہے پتہ نہیں jns 3 میں اگر یہ option نہ لکھو تو آپ dcp snoping وہ کام نہیں کرتا ہے اس کے لئے command ہے اگر ادھر mention ہو تو dcp snoping option njns3 اس کا command ہوتا ہے وہ command میں بول گیا ip dcp something ہوتا ہے شروع میں میرے ساتھ بھی یہ ہے یہ ہے ادھر لکھا ہے کسی نے ip dcp snoping option کچھ ہوتا ہے کھا پہ ہے جس پہ چک کر لیتے ہے ادھر یہ تو اس نے بنایا ہے اور اگر وہ command لکھا ہو مجھے نظر آئے تو مجھے یاد آجائے گا نہیں نہیں وہ تو ہم پول بنایا ہے ھا 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 یہ لکھنا پڑتا ہے سیکیورٹی میں میں لکھا ہے لیکن راؤٹنگ اور سوچنگ میں یہ تیوریٹیکل ہے تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا اس کو آف کرنا ہے یہ کیا کرتا ہے وہ ایک سٹرا فریم اس میں ٹائپ کر لیت اس کے وجہ سے پیر پیکٹ نہیں جاتا تو ایک ایڈ ایڈ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتا اب یہ کرے گا اگر میں اس کو چیک کر دوں یہ ملی ہے 133 ٹھیک ہے اور اگر سرون میں چیک کر یہ سوچ میں پر ڈال پڑتا ہے بیسکلی یہ جو ہم سب کچھ کر رہے یہ میں نے سوچ پکیا کہ اگر آپ کے انوارمنٹ میں ڈی سی پی سرور ہے تو اگر اس کو سیکیور کرنا ہے تو سوچ کی جس پورٹ سے کنیکٹی ہے اس پورٹ کی نیچے لکھو ip ڈی سی پی سنوپنگ لکھ دو پھر ڈی سی پی سنوپنگ اپنے وی لین نمبر دو یہ تین کمانڈ بس اس سے کیا ہوگا یہ انٹرفیس سیکیور ہو جائے گا یہ صرف ip دے دیں گے کسی بھی کلائنٹ کو جتنی بھی کلائنٹ آپ کے کنیکٹ ہے لیکن اگر اگر اس کو میں نے اٹیج کر دیا تو پھر یہ اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ یہ اٹیسٹڈ ہے لیکن یہ جائی نہیں سکتا تو میں یہ ہی کہنے والا تھا وہ فیزیکل سیکیور ہوتے ہیں لیکن gns میں آپ کو یہ مسئلہ اے گا اگر آپ نے کرنا ہے تو اپشن اٹھانا پڑتا ہے ہاں جس کی نیچے آپ نے ٹرسٹڈ لگ دیا وہ ٹرسٹڈ ہو گیا باقی آٹومیٹکل ہونٹرسٹڈ ہو گئے اس کے لئے میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں نیکس ٹاپک ہے نان ڈیفارڈ کیا ہے یہ ہے نان ڈیفارڈ نیٹی ویلین ہمیں پتا ہے کہ نیٹی ویلین ویلین ہوتا کیا ہے یاد کہ بھول گئے ہم وہ تو ہوتا ہے ڈیفارڈ سی صحیح ہے ہاں نیٹیو ویلین وہ ویلین ہوتا ہے اگر ایسا پیکٹ آئے جس پہ وہ ٹیگ نہیں لگا ہوگی یہ کون سی ویلین سے آرہا ہے یاد ہے وہ ٹپولوجی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نیٹیو ویلین کے میں نے اگزامپل دیا تھا اگر ایسا لیٹر آئے یا ایسا کچھ جس پہ ایڈرس نہ ہو تو ہم اس کو ایکسٹرا سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو نیٹیو ویلین ہوتا ہے ویلین ہوتا ہے لیکن ہم نے چینج کیا تھا اور آج آپ کیوں کی یہ ٹپی اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو نہ ون رکھو اور نہ ایسی ویلین رکھو جو آپ کی ویلین میں آلیڈی ہو سپوز ادھر میرے پاس کریٹ کر لیتا ہوں ویلین 10 ویلین 20 ویلین 30 تو کبھی بھی شو آئی پی انٹرفیس ٹرنگ نیٹیو ویلین کو کبھی بھی اپنا وہ ویلین نہ دو جو آپ کے آلیڈی بنے ہیں اس پہ اٹیک کر اٹیک کرتے ہیں کالی لینکس سے جو آپ کی میں نے ابھی آپ کو اپن آچا ہو بنو گیا کالی لینکس میں اسی پی جائے کے جو میں نے ڈی سی پی اٹیک کیا تھا نیٹیو ویلین کا اٹیک بھی ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا لوگ آپ کو پتا ہے کہ نیٹیو ویلین بائی ڈی فرڈ ون ہوتا ہے اور ویلین ون میں موسلی ہمارے کچھ پورٹ تو آپ نے موف کیوں گے لیکن کچھ رہ جاتے ہیں تو اٹلیوز وہ سوچ کے اندر آ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ نیٹیو ویلین ون ہے اگر کسی نے چینج نہیں کیا سیکیورٹی ریزن کے وجہ سے تو آپ کے سوچ پہ اٹیک کر سکتا ہے تو اگر آپ نے اپنے سوچ کو سیکیور کرنا ہے تو وہ انٹرفیس پہ جاؤ جو آپ کا ٹرنگ ہے ہمارے کیس میں 0-1 ہے اور ادھر کمانڈ لکھو سوچ پورٹ ٹرنگ نیٹیو ویلین 99 چینج کر دو ساری سوچز میں چینج کر دو شو انٹرفیس ٹرنگ اب ہمارا نیٹیو ویلین کیا ہے 99 ہے 99 ادھر ہے کجھر ہے 99 ویلین میں کوئی پورٹ ہے ویلین ہی نہیں ہے تو پورٹ کیا ہوگا تو آپ جو بھی اٹیک کرے گا وہ ڈسٹرائی کرے گا اس کو اور آس سوچ پیکٹ آئے گا سوچ کے پاس کیونکہ میرا پیکٹ اس پر ٹیگ نہیں ہے تو وہ کہہ رہا کہ اچھا اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ 1 کو دو پھر ہم نے چینج بھی کہا تھا کہ 10 کو دو کہ اگر سعودی عرب میں ہر جگہ سے لیٹرز آ گئے تو وہ ہر ایریا کا الگ کر لیتے ہیں تو اس نے ریاض کی الگ رکھ دے دمام کی الگ رکھ دے ایسی لیٹرز جس پہ ایڈریس وغیرہ نہیں تھا تو اس کو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ہمارے لئے نیٹیو ویلین تھا کہ ایسی پیکٹ جس پہ ٹیگ نے اور میں نے دکھا بھی دیا تھا وہ نیٹیو ویلین والے میں تو نہ اگر ہم اس کو ڈیفارڈ چھوڑ دے تو 1 پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے اگر ہم 10 کر دے تو 10 بھی ہمارا ویلین ہے اگر کوئی پیکٹ آئے گا جس پہ ٹیگ نہ ہو تو 10 کو تو ڈسٹرائی کر سکتا ہے 20 تو وہ کانسپٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ایسا ویلین ویلین نہ بناو بلکہ اس کو دو کہ وہ ہی ہو ہی نہیں ہاں تو نیٹیو ویلین نانڈیفارڈ نیٹیو ویلین کہ نیٹیو ویلین کو چینج کر دو تو ہم نے چینج کر دیا نیٹیو ویلین کا اگر ہو یہ تھا اگر یہ تپولوجی یاد ہیں نیو نیو ویسے کوئیکلی شو کر رہتا ہو تاکہ ہم کیوں اس کو چینج کر دیتے ہیں اب اگر میں ادھر سے پیکٹ سند کروں گا یہ تو بھی 10 میں ہے اور یہ بھی 10 میں ہے صرف 10 میں جائے گا لیکن اگر ادھر سے سند کروں گا ٹھیک ہے یا بلکہ ایک اور کام کرتے ہیں جب ادھر سے پیکٹ جاتا یہ 10 میں ہے نا اور یہ 10 میں ہے یہ ادھر پیکٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جب سوچ کے پاس یہ پہنچ جاتا ہے یہ فریم بن جاتا ہے انسائیڈ یہ اگر میں چک کروں تو انسائیڈ یہ ایک ایترنیٹ کا فریم ہے یہ ہے ایترنیٹ فریم جب یہ باہر جاتا ہے تو اس پہ ڈاٹ ون کیو کا ٹیگ لگا دیتے ہیں یہ اپ آوٹ سائٹ کا ہے اور وہ ٹیگ یہ ہے ایک ایکسٹرا ہیڈر اس کے ساتھ ایٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ لگا دیا لیکن لاسٹ والیس یہ ہمارا کام ہے کیا لکھا ہے اور اے کو ہیگزا ڈیسیمل میں کنورٹ کر دو تو کیا بن جاتا ہے 10 تو یہ کونسا بھی لینتا تو ہم نے کہا تھا کہ ڈاٹ ون کیو ٹیگنگ کیلئے یوز ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ پیکٹ ادھر سے جب بھی جائے گا تو اس پہ ٹیگ لگا دی کہ ٹین کا ہے بلکہ ٹونٹی کا بھی سینڈ کر لیتے ہیں ٹونٹی کا ہیگزا ڈیسیمل میں کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ کر دو پورٹین ہوتا ہے کارگوڑ خیار ادھر سے کر لیتے ہیں تو ڈیسیمل میں ہمارے پاس ٹونٹی وی لین ہے نا تو ہیگزا میں یہ کیا ہوگا پورٹین اب آتے ہیں یہاں سے ٹونٹی سے ادھر سینڈ کر لیتے ہیں یہ پیکٹ جب جائے گا سوچ کے پاس سوچ کے گا ایک منٹ میرے پاس ٹرنک ہے وہ اس پہ ٹیگ لگانا چاہتے ہیں انسائیڈ آپ کوئی فریم ہو آؤٹسائیڈ آپ جب جاؤ گے تو آپ پہ ڈاٹ ون کیوٹ کا ٹیگ لگے گا اور یہ کون سا ٹیگ لگایا پورٹین کی مینز یہ تو جب یہ سوچ کے پاس آئے گا تو یہ اس کو ریموف کر دے گا ٹوئنٹی کا ٹیگ اور اس کو اریجنل فارم دے دے گا جب ادھر سے ریٹن جائے گا تو دوبارہ اس پہ ٹیگ لگا دیں گے ہاں پورٹین کا تو جب ادھر سے گیا تو ان بانڈ فریم تھا آؤٹ بانڈ اس پہ ٹیگ لگایا جب ادھر پہنچ گیا تو اس نے یا بھی ٹیگ ہٹا دے گا ان بانڈ جو ہے ان بانڈ ڈاٹ ون کیو ہے لیکن آؤٹ بانڈ اس کے لئے جب یہ جائے گا نیچے تو فریم ہوگا اور واپس اب آتے ہیں اپنے سٹوری پہ لیکن جب یہ سن کرتا ہے ادھر تو یہ ادھر سی بھی انسائٹ فریم ہے کیونکہ ہم کو تو کوئی پتہ نہیں نا جب یہ جائے گا انسائٹ بھی ایترنیٹ فریم ہے اور آؤٹ سیڈ بھی ایترنیٹ فریم ہے تو جب یہ سوچ کے پاس پہنجے گا تو یہ کہے گا کہ ہمارا نیٹیو ویلین کون ہے ایک ایسا لیٹر آئے جس پہ ایڈرس نہیں ہے تو کہاں ڈال دیا ویلین ون میں خیر ہے خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھار تو اب ہم چاہتے ہیں کہ میں اگر ٹین کر دوں تو اس کا ڈیٹا جائے گا ٹین میں تو سیکیورٹی پرپس کے وجہ سے ہم کیا کر لیتے ہیں نہ ٹین لگا دیتے ہیں بلکہ یہ کوککلی ٹین کر لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اینیبل کنفیگریشن انٹرفیس فاس ایتر نیٹ زیرو سلیش فائب ہے نا اس کا نیٹ ہو سوچ پورٹ ٹرنگ نیٹیو ویلین ٹین کر دیا سپوز لیکن ہمیں دوسری سوچ میں بھی کرنا ہوگا تو کوککلی جاتا ہوں ایدھر بھی ٹین کرنا ہوتا ہے ادھر وائز نیٹیو ویلین ہاں اینیبل کنفیگریشن انٹرفیس فاس ایتنا ہے زیرو سلیش فاس سوچ پورٹ ٹرنگ نیٹیو ویلین ٹین اس سے پہلے ون میٹریفک جا رہا تھا شو انٹرفیس ٹرنگ اچھا ایدھر نہیں ہے کیا ہے اسے ڈاؤن ہے اب ہو گیا ایدھر چیک کر لیتا ہے یہاں تک تو اب آکے شو انٹرفیس ٹرنگ تو اب کیا ہے نیٹیو ویلین ٹین اب کیا ہوگا جب ایک ایسا پیکٹ آئے گا جس کا کوئی نہ ہو تو وہ کہا جائے گا ٹین میں لیکن کوئی انٹرپک ٹرپک کیوں آئے گا کوئی اٹیک کر رہا ہے یوں سمجھو اب یہ ٹین ٹین میں جائے گا دونوں سائٹ پہ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے پھر بھی کوئی اٹیک کر رہا ہے تو نیٹیو ویلین کو کیا کرنا ہے کنفیگر انٹرفیس فاس ایتنا ہے 0.5 سوچ پورٹ نیٹیو ویلین سوچ پورٹ ٹرنگ نیٹیو ویلین کیا 99 اصل نیٹی نین ہم دیتے ہیں موسیلی دیسو جیسے میں نیٹی نین ٹائپ کر رہا ریال میں بھی سوچ پورٹ ٹرنگ یہ پریکٹس ہوتا ہے تو وہ ہی کرتے ہیں تو ادھر بھی نیٹی نین اب ہمارے ہاں نیٹی نین کا کوئی ویلین ہی نہیں ہے پھو ویلین بریف ہے ہی نہیں اب چیک کرتے ہیں کہ یہ پیکٹ کرتا کیا ہے اس سے پیلٹ ون میں جا رہا تھا پھر ٹرن میں جا رہا تھا اب یہ کہیں بھی نہیں جائے گا ڈسٹرائی ہوگا جب سوچ کہے گا ادھر ہی ڈسٹرائی کر دیا اور یہ ہی ہمارا مقصد تھا کہ نیٹیو ویلین کو نانڈیفارڈ نیٹیو ویلین رکھنا ہمیشہ وہ ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے ڈی سی پی سنوپنگ بھی ہم سمجھ چکے اب آتے ہیں ڈاٹ ون کیو ایکس اس کا لیب میں کبھی لکھا دوں گا لیکن اس نے ڈسکرائب لکھا ہے کیونکہ لیب تھوڑا سا ٹائم اس کا لیتے ہیں ڈاٹ ون کیو بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ سیکیورٹی کا ایک اور فیچر ہے ہم نے پورٹ سیکیورٹی کی تھی پورٹ سیکیورٹی میک ایڈرس کی بنیاد پی تھی نا اگر میں اپنا میک ایڈرس وہی کر دوں تو میں انٹر ہو سکتا ہوں نا کیونکہ اس سوچ تو وہی چیک کرے گا کہ اس پورٹ سے یہ میک ایڈرس ایکسپیکٹڈ ہے اگر یہ نہیں آ رہا ہے اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ کوئی اور میک ایڈرس ہے تو سٹاپ کر دو لیکن وہ تو دو منٹ میں ہم کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شوک کیا تھا کہ یہ ٹی میک سے اپنا میک ایڈرس چینج کر دو کسی دوسرے کا کسی نہ کسی طریقے سے گٹ کر دو اور جا کے انٹر ہو جاؤ کالے لینکس میں بھی ہوتا ہے دو سیکنڈ میں وہ بند ہو گیا ابھی دکھا دیتا تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایسا پروسیجر تو پھر اس کا ایڈوانس ورجن ہے ڈاٹ ون کیو آہ ساری ڈاٹ ون ایکس ڈاٹ ون کیو وہ پروٹوکول تھا اصل میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ نائنٹین ایٹیز میں فیبوری نائنٹین ایٹیز میں یہ سارے پروٹوکول انٹریوچ ہوئے تھے موسلی تو پھر انہوں نے اسی کو جاری کر کے ایڈ زیرو ٹو لکھتے ہیں ایڈ زیرو ٹو ون ایکس ہے کیو ہے کچھ ہے وائی ہے کچھ بہت سے پروٹوکول ہے وائی یہ وائلس کی بہت سے ہے اے ہے ان ہے تو اس کا نام اے ایکس رکھا ہے بیسیکلی یہ پورٹ کو اتنٹیکیٹ کرتا ہے بہت سے چیزوں سے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو انٹرفیس پہ ایک اور ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے وہ آن کرنا پڑتا ہے تو یہ موس سیکیور میتڈ ہے اور یہ جو موس سیکیور جگہ ہے ادھر یہ یوز ہوتا ہے اگر میں کسی لوب بیک پہ جا کے ادھر چیک کر دو تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا صرف نیٹورک ہے اور شیرنگ ہے ادھر کوئی ٹیپ نظر آ رہے ہیں نہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلی ادھر ایک ہوتا ہے سرویسز میں ایک کام کرنا پڑتا ہے سرویسز سرویسز بہت سے جو گسیان کر سکتے ہو کانٹرول پینل میں جا کے اس سرویسز میں ایک وائر کا ایک وائلیسز کیلئے بھی یوز ہوتا ہے لیکن وائر کیلئے بھی ہے وائی ڈبلیو لکھ کے وائر کے نام سے ہوگا یہ ہے وائر آٹو کنفیگ ادھر لکھا ہے کہ یہ یوز ہوتا ہے ٹریپل ای ڈارٹ ون کیو ایکس اتنٹیکیشن یہ سرویسز بہتی فارڈ آف ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے جا کے اپنے ساری سسٹم جتنی بھی ہے اس میں یہ اٹومیٹک کرنا ہے اور اس کو سٹارٹ کرنا ہے اب اگر اپنا انوارمنٹ سیکیور بنانا ہے اب یہ لوپ بیک کے ساتھ ایدھر ایک اور ٹیپ آئے گئے اسی پہلے نہیں تنٹورک اور شیرنگ تھا دوبارہ اوپن کر کے پروپٹیز اب کیا گیا تنٹیکیشن کا ٹیپ اب یہ ہے ای ٹریپل ای ڈارٹ ون ایکس ٹھیک ہے یہ اینیبل ہو گیا اب اس میں بہت سی چیزیں اینیبل کر سکتے ہو یہ سارے پروٹوکول اینیبل ہے اس کے لئے ای سی ایس اور آئیس یوز ہوتا ہے ای سی ایس آئیس سیکیورٹی میں پڑھاتا ہو لیکن اس کا لئے میں پریکٹیکلی کروں گا میں نے بنایا تھا لیکن اس کی کنفیگریشن نہیں کی میں نے کہا چلو اس طرح پڑھاتے ہو اس میں ایکسٹرا کیا کر سکتے ہو سٹنگ کر کے سرٹیفیکیٹ بھی ویلیڈیٹ کر سکتے ہو اگر موس سیکیور بنانا ہے ہر سسٹم میں ہم ایک سرٹیفیکیٹ ڈال دیتے ہیں اور ادھر یوزر نیم اور پاسورڈ سی بھی کر سکتے ہو کہ وینڈو کا لاغن ہے یا اگر ایکٹیو ڈائریکٹر کا ہے تو اس کو انچک کر دو اس کو کر دو اور اس کو اوکے کر دو ایڈیشنل سٹنگ بھی کر سکتے ہو کہ اتنٹیکیشن میتھٹ کیا ہو کہ ہر بندہ یوزر اتنٹیکیشن یوزر نیم اور پاسورڈ پروائیٹ کرے گا یہ آن ہو گیا یہ ادھر آپ کو جب آپ لاغن ہو جاؤ گی تو ادھر آپ کو ایک پاپ پاپ آئے گا اس میں اپنی لکھنا پڑتا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ یہ یوزر نیم اب کیبل پلگ کرو گے تو ایک پروٹوکول الاؤڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے ای ای پی او ایل اس سے ایکسٹینسیبل اتنٹیکیشن پروٹوکول یہ جائے گا سوچ کے پاس سوچ کو پاس جائے گا کہ میں کنیٹ ہونا چاہتا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ ویٹ کر دو مجھے ریڈیس کے سرور پاس جانا ہے ریڈیس اور یہ ابھی ہم پڑھیں گے تیوریٹیکلی ایک ریڈیس ہے ایک دوسرا کونسا ہے نام بولیا لیکن ٹریپلہ سرور اس کو کہتے ہیں یہ اس سرور کے پاس جائیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ بندہ جو کنیکٹڈ ہے اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ چیک کر دو اگر وہ اتنٹیکیٹ ہو گئی ہے ان کو انصر دے گا کہ ہاں یہ بندہ ویلڈ ہے تب جا کے آپ کا لینکارڈ جو ہے وہ اپ ہو گا اور ان کو آئی پی مل جائے گی اور آپ نیٹورک کے ساتھ کنیٹ ہو جاؤ گے یہ لینکارڈ سب سے پہلے یہ سرویس ہزان کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو میں سرویس اس کو آف کر لے کیونکہ مجھ سے بار بارہ بھی مانگے گا تو میں اس کو ڈیسیبل کر لے تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے لیکن یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے یہ میں جب پریکٹیکل آپ کو شکر ہوں گا ادھر آپ کو ایک پاپا پائے گا جب بھی آپ لگ کرو جی سسٹم پاپا پائے گا جس طرح ہوتا ہے کہ یوزر نیم اور پاسورڈ لکھا ہوگا پاپی ایک براشتر ہے یہ ہے اس طرح ہوتا ہے یہ آپ کو پاپاپ آئے گا ایڈیشنل انفانویشن is needed یہ کہ آپ سی پوچھے گا اگر آپ نے کریکٹ لی دیا تو یہ آپ کو اتنٹیکیٹ کر لیں گے اور آپ لکھنے سے پہلے یہ ساری سٹپ ہوتے ہیں سسٹم سائٹ پہ یہ جو ابھی میں نے دکھا دی اور سرور سائٹ پہ یہ ابھی ہم ہیدھر آگئے تھے سرور سوچ میں ہم یہ کرتے ہیں سوچ میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ پورٹ جو ہے یہ پورٹ کانٹرول آٹو موڈ پہ ہے اس پہ ایک میک اڈرسی لاؤڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو پریارڈکلی ریعتن ٹکیٹ کر دو اگر ایک دفعہ اس نے غلط ٹائپ کیا تو دوبارہ ٹھیک ہے اگر اس کا وائلیشن کر دیا تو اس کا پورٹ شٹ ڈاؤن کر دو تو اگر غلط بند ہے اور بار بار لیکن ہمارے انوارنمنٹ میں یہ ہم یہ نہیں کرتے یہ پر پورٹ ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہے سارے پورٹ رینج کمانڈ سے کر کے کمانڈ سیم ہے اور کلک کر کے اپلائی کر دو تو یہ ہے ہمارا ریڈیس ہوتا ہے تو یہ ریڈیس سرور میں جا کے یوزر نیم این پاسورڈ چیک کر کے ریڈیس سرور کنٹ ہوتا ہے ایکٹیو ڈاریکٹری سے اگر آور ایڈوانس جانا ہے تو ریڈیس سرور ادھر سے ایپیز اٹھا کے ان کو دے رہتے ہیں ساری یوزر نیم این پاسورڈ سویچ کو کہہ دے کہ یہ یوزر نیم این پاسورڈ ہے اگر یہ اور ان کے میچ ہو رہے ہیں تو اس کو کنٹ کرنے دو تو سویچ کا مین بیسکلی رول کیا ہوتا ہے ایک آتنٹیکیٹر اس کا کام ہوتا ہے کہاں پی ہے یہ ہے اس کو آتنٹیکیٹر کہتے ہیں یہ میڈل مین ہے اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سویچ کی اس طرح کی کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے اس کا کام تھا پورٹ سیکیورٹی پروائٹ کر سکتا تھا خود سے لیکن یہ ایڈوانس لیول ہے یہ صرف کیا کہہ گا یہ کلائنٹ جو ہے یہ ریکویسٹ بیجے گا سویچ کو کہ میں آپ سے کنٹ ہونا چاہتا ہوں لوکل نیٹورک میں اس نے کہا بھائی میرے پورٹ پر کسی نے کنفیگریشن کی ہے کہ اس کے سارے چیزیں ویلیڈیٹ کر دو اگر وہ اس سرور سی ویلیڈیٹ ہو گئے تو آپ بے شک کنٹ ہو کہ لوکل نیٹورک میں جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو لیکن اگر آتنٹیکیٹ نہیں ہوگی تو میں آپ کا پورٹ شٹ ڈاؤن کر دوں گا اگر مجھے پرمیشن ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح رب ہوگے لیکن ہم نارملی شٹ ڈاؤن کر بھی دیتے ہیں اور نہ کرتے بھی اور یہ آتنٹیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ کریکٹ پاسورڈ ٹائپ کر دو ہاں تو یہ اس کے پاس بیج دیں گے آتنٹیکیشن سرور کے پاس اور اگر ویلیڈیٹ ہو گیا تو یہ ہائی سیکیورٹی ہے اس کمپیرڈ ٹو پورٹ سیکیورٹی ٹھیک ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہ تھا اس کا راؤٹنگ اینڈ سوچنگ میں یہ تھے کچھ سیکیورٹی سی ریلیٹیڈ ٹائپک ہاں اس ہی کو کرتے ہیں اگر موز سیکیورٹی ہے پورٹ سیکیورٹی ہم ایسی انوارمنٹ میں ٹائپ کرتے ہیں جدھر فیکس سسٹمز ہو تو فیکس سسٹم کی میں ہمیں پتا ہے کہ ادھر فیکس سسٹم پڑے ہیں بینکس ہوگی اس طرح جگہ ادھر فیکس سسٹم پڑے ہیں کوئی ادھر بیک پہ جا کے کیونکہ وہ بھی لاکھ ہوتے ہیں تو ادھر سے کیبل انپلگ کرنا اور پلگ کرنا ایمپوسیبل ہوتا ہے تو ادھر پورٹ سیکیورٹی اور اگر موسٹلی سیکیورٹ ارگنیزیشن ہے ادھر پھر یہ میتڈ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں چونکہ یہ دونوں پروٹوکول یوز ہوتے ہیں اس ٹیپل اے کے لئے تو ٹیپل اے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کر لیتا ہوں اگر سیکیورٹی لے والا اس میں ٹیپل اے میں آپ کو صحیح ایکسپلین کر دوں گا کہ ادھر صرف بیسک ہے کیوں ہوتا کیا ہے بیسکلی راوٹنگ اور سوچنگ میں بہت سی چیزیں ڈالے اس وجہ سے اس کو پری ریکویزٹ بنایا ہے سیکیورٹی کے لئے وارلس کے لئے کلاوڈ کے لئے تو اس وجہ سے اس میں آپ کو ہر فلیور ملے گا اب یہ اس نے سیکیورٹی سوٹ آیا ہے ٹھیک ہے ٹیپل اے کیا ہوتا ہے یہ تین اے جو ہے بیسکلی یہ بنا ہے اتنٹیکیشن اترائزیشن اور اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے یہ ٹیپل اے جو ہوتا ہے سب سے پہلے اتنٹیکیشن یہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ ہو اکانومیز اب جب بھی اپنے ارگنیزیشن میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کے پاس یا سویپ کارڈ ہوتا ہے یا فنگر ہوتا ہے تو دروازہ تب اوپن ہوتا ہے یہ اتنٹیکیشن کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی غلط بندہ انٹر نہ ہو جائے ٹھیک ہے یا کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کے اگزامپل لو جب بھی ہم اس کو ایٹی ایم میں ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے جاتا ہے کہ اپنا پین ٹائپ کر دو یہ اتنٹیکیشن ہے پھر اتنٹیکیشن جب ہم ایٹی ایم ماشین میں ڈال لیتے ہیں تو ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے ادھر کیسے میں فائب تاوزن تک نکال سکتے ہیں اگر ہوت نکال سکتے ہیں تو اتنٹیکیشن میں اس کی کتنے ہیں اور اگر فائب تاوزن سے زیادہ ہے تو صرف فائب تاوزن نکال سکتے ہو یہ بھی اتنٹیکیشن میں آتا ہے ٹھیک ہے کتنے نکال سکتے ہیں وہ اس پر لیمٹ پہ ہے تو اس کو اترائیزیشن کہتے ہیں اکاؤنٹنگ جو کچھ آپ نے کیا ٹھیک ہے سم ٹائم جب میں اپنا ایکاؤنٹ چک کر لے تو میں نے کہا یہ پیسے تو اتنے تیسے دو دن یہ کہا میں نے خرچ کیا ہے تو جب وہ میسیجز چک کر لے تو آہ یہ تو پانڈا سٹور گیا تھا اور یہ گیا تھا تو یاد آ جاتا ہے وہ کون یاد دلاتا ہے یہ اکاؤنٹنگ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم اسی ڈیوریشن آپ اس ایٹی ایم سے پیسے نکالیتے ہیں اس ٹور سے یہ چیزیں لیتے ہیں لولو مارکٹ سے یہ خریداتا تھا یہ ساری چیزیں ہاں ایٹی ایم میں بھی چیک کر سکتے ہو اگر سیم اسی کپنی کا ہے میلز ہو اور آپ کو الائن بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں تو پوسٹ بھی بھی بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اکاؤنٹنگ میلز آڈٹنگ کہ جو کچھ آپ نے کیا اپنے ٹورک میں اب یہ سیکیورٹی کے لئے ہم اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون راوٹر میں انٹر ہو گیا پہلے اس کو آتنٹیکیٹ کر دو کہ وہ ہے کون اور جب وہ راوٹر میں انٹر ہوا وہ کر کیا سکتے ہیں کون کون سی کمانڈ چلا سکتے ہیں کون کون سی نہیں ہم ان کو ہم نارملی گروپ بناتے ہیں اور نیٹ ورک ایڈمنسٹیٹر کا آئیٹی سپورٹ کا لیور ٹری کا لیور ٹو کا سیسٹمز کا اور پھر ان کو محدود کیا دیتے ہیں ریسٹریکشن دیتے ہیں تو جو بھی ہے جب آپ لائگن ہوگے تو آپ راوٹر میں کمانڈ نہیں چلا پاؤ گے صرف شو چلا سکتے ہیں میں لائگن ہوں گا تو میں کنفیگریشن میں بھی جا سکتا ہوں کوئی اور آئیٹی منیجر اس کو فل ایل آؤڈ ہوگا تو اس کو اترائزیشن اور اکاؤنٹنگ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رہتا ہے وہ اس سرون میں رہتا ہے شاید اس سرون میں نیچے اگر میں نے دی ہو یا ادھر بھی میں نے کئی جگہ پہ شوک کی تے جب اس کو کنفیگر کر دو تو اس پہ جا کے آپ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو پتا چلیں گے کون کون سے کام اس نے کی ہے اس کا فل ڈیٹیل رہتا ہے اگر ادھر ایک پیپر نہیں کس طرح پاس ہے نیچے کسی اور میں تھا صرف آپ کو وہ شوک یہ ہے کہ اس ٹائم اسی ڈیوریشن یہ ایت انٹیکیٹ ہوا تھا ایڈمن نام تھا یہ تھا میک ایڈرس یہ تھا آئی پی ایڈرس یہ تھا فل ڈیٹیل رہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹنگ ہو گیا اگر کل آپ ڈینائے کر رہے ہو کہ میں لاغن نہیں ہوا میں نے سسٹم میں چینجز نہیں کی ہے تو ہم آپ کو لاغن دکھا سکتے ہیں لاغن بھی کریں گے آپ بعد میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاغن کیا ہوتے ہیں تو یہ ٹائم کی کانسپٹ ہے ان سے ہمارے سیکیورٹی مل جاتی ہے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے راغن میں ہی یوزر بنا کے لاغن ہوتے تھے یاد ہے لاغن لوکل لکھتے تھے لیکن اگر آپ کے پاس 200 راغن میں تو ہر ہر راغن میں جا کے لاغن لوکل لاغن لوکل لکھنا پڑے گا اور ہر یوزر کا سپریٹ سپریٹ ہر راغن میں بنانا ہوگا سپوز ارگنیزیشن میں ہنڈرڈ راغن ہے اور میں آپ کو الاؤٹ کرنا چاہتا ہوں آئیٹی سپورٹ کے لئے تو اب کیا آپ کا ایکاؤن میں ہر راؤٹر میں بناؤں گا یہی ہے نا جو ہم نے کیا تھا لیکن یہ اپلیکیبل نہیں ہے بڑے ارگنیزیشن کے لئے تو تب جا کے ہم کیا کرتے ہیں ٹریپل اے سرور انسٹال کر لیتے ہیں ٹریپل اے سرور میں ہمارے پاس آئیس ہے اور اے سی اے سرور ہے یہ دونوں ہے کبھی دکھا دوں گا تو یہ ساری یوزر ہم ادھر بناتے ہیں تو یہ جب یہ لاغن ہوگا راؤٹر میں تو راؤٹر کے ایک منٹ میں آپ کا یوزر چیک کر لیتا ہوں ادھر یوزر اگر ادھر ہے تو یہ ان کو واپس دیں گے یہ یوزر ہے وید یہ پاسورڈ کریکٹ ہے پھر جب یہ کمانڈ چلائے گا کنفکٹی یہ کہے گا ایک منٹ ویٹ کر دوں میں دوبارہ سرور سے پوچھتا ہو کہ آپ الاؤڈ ہو یہ کمانڈ چلانے کے لئے کی نہیں تو یہ ان کو واپس دیں گے کہ ہاں یہ چلا سکتا ہے لیکن تو یہ اس طرح پروسیجر ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کیونکہ ایسی ایس میں بھی ٹرپل اے میں بھی لوکل یوزر کر سو اس کے ساتھ ایکٹیو ڈائریکٹ ری بھی آٹی ایج کر سکتے ہو تو ساری یوزر ادھر سے آٹومیٹکلی لیں گے ٹھیک ہے یہ تا ٹرپل اے سرور اب اس ٹرپل اے سرور میں ہمارے پاس دو پروٹوکول چلتے ہیں ٹرپل اے سرور بنانے کے لئے ہمیں دو پروٹوکول چاہیے اور وہ دو پروٹوکول کون سے ہے ہاں وہ ٹیک ایکس ہے اور ریڈی ایس ہے اب یہ دونہ پروٹوکول ہے کیا ریڈی ایس بنا ہے اس کا ایبریویشن ہے یہ سب سے پرانا پروٹوکول ہے اور یہ پرانے زمانے میں ڈائل این کے لئے یوز ہوتا تھا اس کا مین مقصد اس لئے بنایا تھا لیکن بعد میں ٹرپل اے نے ایڈاپٹ کر دیا ٹھیک ہے دوسرا پروٹوکول ہے جس کا ایبریویشن بنتا ہے ترمینل ایکسس کنٹرول ایکسس کنٹرول سسٹم پلاس یہ اوپن سینڈر ہے اور یہ ٹیک ایکس جو ہے یہ سسکو پروپرائٹری ہے لیکن اگین سسکو نے اس کو ریسنڈلی اوپن کیا ہے جس طرح ای ایج ایر پی پروٹوکول کو اوپن کیا ہے تو مینز کسی اور پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن جب میں یہ نوٹس بنا تھا اس ٹائم اوپن نہیں تھا ریسنڈلی انہوں نے اس کو اوپن کیا ہے تو یہ دو پروٹوکول ہے ٹیک ہے اب یہ دو پروٹوکول میں اگزام میں آتے ہیں سی سی ای ای نی لیول پہ ڈریک این ڈراب بھی آتے ہیں اور دو تین کوسچنز ہوتے ہیں کہ ریڈیس اور ٹیک ایکس میں کیا ڈیفرنس ہے ٹیک ہے تو ریڈیس سرور جو ہے ابریائشن میں نے بتا دی یہ اوپن ہے اور یہ وہ ہے یہ یوز کرتا ہے یوڈی پی کو یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول جو کہ انریلائیبل ہے ٹیک ایکس یوز کرتا ہے ٹی سی پی کو ٹرانس میشن کنٹرول جو کہ ریلائیبل ہے یہ ان دو پورٹس کو یوز کرتا ہے ایٹین ٹوال اور ایٹین ترٹین یہ وہی پورٹ ہے وزیو ٹوانٹی ترٹی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹوو والے اور یہ یوز کرتا ہے ٹوٹی نائن کو ٹھیک ہے ٹی سی پی والا پورٹ یہ سرک پاسورڈ کو انکرپٹ کرے گا جب کہ ٹیک ایکس جو ہے یہ پورا کمیونکیشن آپ کا انکرپٹ کرے گا تو یہ بہتر ہو گیا ایدھر ٹھیک ہے ریڈیس جو ہے یہ دونوں کو کمبائن کرتے ہے وہ کرنا بھی چاہیے سپریٹ ٹھیک ہے جس طرح میں آپ کو بیل بیج رہا اور بیل میں چیزیں بھی لکھ ہے کہ آپ کا انڈرس یہ ہے یار کی کنفیوزن ہے مجھے صرف بیل چاہیے تھا تو یہ سپریٹ کر لیتے ہے یہ اوپن سٹینڈرڈ ہے اور اس کو پروپرائٹر ہے لیکن ابھی یہ بھی اوپن ہو گیا ہے یہ لائٹ ویٹ ہے میں یہ تھوڑے سے ہلکے اس کمپیر ٹیک ایکس کے اور یہ پروپر کوڈ ہے نہیں اس کو مور ریسورس ریکوار ہوتے ہے ایسی ایس جب میں انسٹال کروں گا آن کروں گا تو بہت سی ریسورس ریکوار ہوں گے اس کمپیر ٹو اگر مجھے ریڈیس یوز کرنا ہے اس میں جو ہے آپ لیمیٹڈ پریویلیجز دے سکتے ہو ریڈیس میں اس میں آپ لیول فیپٹین تک جا سکتے ہو بیسی راوٹر اور سوچ میں زیرو سلائے کے فیپٹین تک پریویلیجز ہوتے ہے ایک لیول تک جانا ہے ویب سرور میں جانا ہے تو ہم تن ٹیٹ کریں گے ریڈیس کی تک پہلی یوزر نیم اور پاسول ٹائپ کرو بی یوزر کیلئے مہین یوز ہوتا ہے ٹیک ایک جو ہے یہ نیٹ ورک ایڈمنیسٹریشن کیلئے یوز ہوتا ہے کوئی راوٹر میں لاغن ہو کنفیگریشن کی رہے ٹیک ہے اس ایچ کی ترو تیل نیٹ کی ترو تو اس کے ساری ڈیٹیل ہی کر کر دو تو یہ بھی ان کا ڈیفرنس ہے ٹیک ہے اب اس سے question اس ٹائپ کیا آتے ہے اگر میرے پاس ہو تو دکھا رہتا ہو یہ یاد کر نا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے تین question ٹک کر نے پڑ اس کا question میں دکھا رہتا ہو اور student نے بیج بھی دیا کہ میرا ویڈس اپ ہے تو کیونکہ وہ چار پانچ سوڈ بھی ریڈی کر رہے تو سب نے یہ question screenshot بیج کی یہ تو ہمیں غلط لگ رہا ہے جو آپ چار سٹوڈنٹ ابھی اگزام اکٹے دے رہے تو بیو ریفارڈ سب نے یہ بیج تھا اس میں ہو گا ٹیک ایکس کا شاید یہ ہے question ہے کہ what two description of ٹیک ایکس are true it is use udp as a transport protocol ٹیک ایکس dcp use کرتا تھا ٹھیک ہے پھر it encrypt only the password یہ کام تھا radius کا ٹیک ایکس کا نہیں تھا اس نے پورا communication encrypt کرنا ہے یہ تھا it separate authentication authorization یہ اس کا کام تھا اور پھر یہ ہے کہ it combine authentication and authorization یہ بھی اس کا تھا it cannot authorize specific router command ہا ٹھیک ہے تو ادھر اس نے click کیا تھا answer methadoms میں add use udp جو take excuse کیا کرتا ہے tcp کرتا ہے تو یہ recently exam میں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ کو example دے رہا تھا کہ اس ریپ یہ ہی آئے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں quickly بنا کے دے رہتا ہوں میں میں کہہ رہا کہ اگر نہیں ہے تو configure کر کے بھی دے رہتا ہو ٹھیک ہے اچھا تو یہاں چلتے ہے اس میں صرف یہ تھا کہ triple اے کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا اور ان کے دو protocol ریڈیس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک اور question بھی سے آتا ہے exam میں آ بھی رہا ہے آج کل صرف آپ کو ڈیفرنس پتا ہو دونوں کا mainly ٹھیک ہے next کیا کر لیتے ہے ایک اور چیز اسی کر لیتے ہے sys logs ٹھیک ہے sys logs کیا ہوتے ہے تو سب سے پہلے تیوری پہ چلتے ہے sys logs کے سوری یہ تو سیکیورٹی والا ہے routing and switching کا یہ ہے یہ ہے sys log کیا ہوتے ہے یہ monitoring purpose کے لئے ہم use کرتے ہے router switches میں جنہی بھی errors وغیرہ آتے ہے ٹھیک ہے تو وہ forward ہوتے ہے ایک server پہ تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کون se server میں کیا issue ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر سے نیا کچھ open کر کے sys کچھ بھی لگ دیتے ہے میں ہے even جو system آرہا ہے اس میں بھی lag ہوتے ہے تو میں نے ادھر سے ایک router اٹھا اور ادھر سے ایک cloud اٹھا کے ٹھیک ہے اور اس کو connect کر لیتے ہے تو یہ میرا یہ بہت سی نیٹورک کی بہت سی devices ہو سکتے ہے تو اس پہ کلک کر کے سب سے ایترنیٹ کو ہٹا دیتا ہو تاکہ کنفیوز نہ ہو لوب ایک انٹرفیس کو اپنا ایٹ کر دیا اب اس کو ایدھر connect کر دیا فاس ایترنیٹ 0 سے ٹھیک ہے اس کو on کر کے ہم تیوری پڑھ کے آتے ہے پھر اور اس کا اگر چینج کرنا ہو تو چینج سیمبل کر کی تاکہ تھوڑا سا اچھا لگ اس سلاوگ کے لئے ویڈوز سے on کا سسٹم اٹھا لیتے ہے یہ اس طرح کر دیا اور اس کی انٹرفیس ہمیں پتا ہو تو یہ loop ایک میرا انٹرفیس آپ والی پتا ہے اور اس loop ایک ip 1.1.1.10 ہے اور راوٹر کو میں اسی range کو ip دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو 1 دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو close کر کے اس router کو open کر لیتے ہے اور اس کو ip assign کر کے تیوری پڑھ کے ادھر آرکی کر لیتے ہے صحیح ہے تو configuration interface fast 0.0 ip address 1.1.1 255.0.0 اور no ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم directly connected ہے show ip interface brief ٹھیک ہے اور ping کرنا چاہتے ہو اپنا system 1.1 اس کے خود کی ہے ping ہو رہے ہے اور 10 میری system کے وہ بھی ping ہو رہے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب آتے ہے syslogs پہ یہ مجھے مس جا گیا کہ یہ connectivity ہوگی تو اس وجہ سے ٹھیک ہے اب syslogs by default جو ہمارے lags ہوتے ہیں وہ console پہ آتے ہے یہ lags تھے میں نے اب interface generate کر دیا اور up کر دیا تو مجھے یہ message آ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو lags کہتے ہے by default یہ صرف آپ کو ادھر ہی ملیں گے بلکل میں بتا رہتا ہو یہ ہے by default یہ آپ console پہ ملیں گے ten net پہ نہیں یہ میں console سے لگ ہوں یاد ہے console ہے جس طرح وہ console ہے تو مجھے جب میں نے یہ interface پہ on up کر دیا تو ادھر کچھ five لکھا ہے ادھر کچھ three لکھا ہے پھر up down لکھا ہے پھر کچھ detail لکھا ہے اس طرح ہے نا یہ ابھی آپ سمجھ جاؤ گے تو lags جو ہوتے ہے ہر device چاہے سسٹم سرور سوچ سوچ فائر وال ہے ہر چیز میں وائی فائر ڈیوائس میں بھی ڈالا ہے سس logs کے ہوتے ہے تو کوئی issue آئے تا آپ کو alert مل جائے ایو نیز میں آپ یہ بھی configure کر سکتے ہو phone number email address تو کوئی device کا interface down ہو گیا تو آپ کو foreign message مل جائے گا یہ interface down ہے ٹھیک ہے تو یہ sys log اس لئے important ہے troubleshooting purpose کے لئے auditing purpose کے لئے اور اس کے علاوہ کہ ہمیں پتا چلے کیا issue ہے تاکہ فورا ہمیں پتا چلے اور issue کو سام کرے even اکثر fan رک جاتا ہے تو اگر یہ بہت خطرنا ہے اگر ٹائم پیچھا نہیں کیا تو پورا device ختم ہو جاتا ہے تو yes sys log ہم ہر company میں آپ کو ملے گا configure اور بڑی screen میں آپ کو سارے چیزیں نظر آتے ہیں تو by default logs کہا پہ ہوتے ہے console پہ اور میں نہیں دکھا بھی دیا اگر میں ایک interface بنا دوں configure interface interface loop suppose one اور اس کو shutdown کر دوں اور no shutdown مجھے ادھر آئے یہ ہے یہ لاغ مجھے آئیا یہ date ہے یہ time ہے یہ five کیا ہے یہ سارے چیزیں آپ سمجھ جاؤگے تو by default ادھر آتے ہے terminal logging پہ یہ نہیں آتے ہا اگر یہ command type کر دو تو آئے گا terminal logging کیا ہوتا ہے سب سے پہلے line وٹیوائی لائن وٹیوائی 0 24 password 123 اور login یہ تو بیز دپا کر چکے ادھر password 123 اب میں telnet کتھر اس سے login ہو سکتا ہو 111 کیونکہ میرا system 1110 ہے connected ہو open کر دیا اور میں password 123 type کر دیا enable کر دیا 123 کر دیا اور جو کام میں ادھر کیا تھا ادھر 0 پہ جا کے اس کو shut ڈاؤن کر دیا اور no shut ڈاؤن کر دیا error کہا پہ نظر آ رہے ہے میچے console پہ تو telnet پہ مجھے نظر آ رہے ہے کہ کچھ ہوا نہیں by default یہ off ہوتا ہے کیونکہ telnet اور sitch ہم تب use کرتے جب ہم remotely login ہو ہوتا ہے تو اس طرح کے error آئیں گے تو مجھے زیادہ چیزیں require ہوں گے process bandwidth resources یہاں correct وڈ ہے تو by default آف ہوتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو ادھر سے exit ہو کے ادھر سے exit اس mode میں لگ دو terminal اس mode میں terminal monitor حجیب کپڑڑ ہے ہاں کہ مجھے جو last console میں آ رہے ہے وہ ادھر بھی on کر دو یہ on ہو گیا اب اگر میں configuration میں جا کے ادھر لگ دوں interface loop back zero shutdown no shutdown ادھر بھی ہوگا لیکن ادھر بھی نظر آئے گا ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آنا چاہیے اور ادھر بھی مجھے اچھا میں نے no shutdown shutdown ٹھیک ہے صحیح کیا تھا تو یہ کیوں نہیں اتنا ٹائم تو نہیں لیتی کون سے ہم دوسری دنیا سے connected ہے اتنی دور ہاں اس میں تو کچھ نہیں ہے interface loop کوئی اور بنا رہے تھا ہو two تو ارر تو آنا چاہیے shutdown اور no shutdown اب آگئے ٹھیک دو جگہ پہ ہو گئے logs تیسری جگہ پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک store ہوتے ہے تو ان کا اپنا بفر ہوتا ہے چوٹا سا لیکن یہ first come first basis پہ save کر لیتے یہاں کہ show buffer اگر ہو تو یہ buffer اس کا size کیا ہے اتنی allowed کر سکتے بہت ہی کم ہے ادھر لکھا بھی ہوتا ہے کئی جگہ پہ یہ ہے kbiz میں ہے تو یہ اپنے buffer میں اتنے logs save کر سکتا ہے اور اگر چیک کرنے ہے تو show logging یہ logs ہے یہ ابھی جو ہم نے down کیا تھا اب کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ error ساری نظر آ رہے ہیں last wall ہم نے یہ کیا تھا تو یہ time کے ساتھ آ رہے تو show logging سے میں نے ادھر چیک کر دی لیکن کیا ہوگا جتنے لاگ ذات جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والے ساری ہاں ہاں بلکل ایکس جائیں پریویس تھی وہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ اس کا buffer بائٹ میں ہے ساری میں نے شاید کلو بائٹ کہا بائٹ میں ہے تو اتنا بہت ہی کم ہے ہاں زیادہ کر سکتے ہو لیکن ہم اس لئے نہیں کہتے کہ router ہم اس کے لئے use نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے اور servers ہوتے ہیں resources بچانے کے لئے لیکن اگر زیادہ کرنا ہے تو کر سکتے ہو صحیح ادھر بھی چیک کر سکتے ہو اپنی buffer میں بھی store ہوتے تین جگہ ہو گئے لیکن ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے یہ تین ہماری لئے وہ نہیں ہے آج جہ آج راوٹر پہ بیٹھ کے لاغ زیادہ چک کر سکتے نی وہ بھی آف ہو جاتے اور security risk بھی ہے اور buffer میں بھی بار بار چیک کر مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے چیک نہیں کیا تو پری اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں سس زیرو جو ہے اس کو امرجنسی کے لئے یوز ہوتا ہے ون جو یوز ہوتا ہے alert critical error warning notice information and debug سب سے خطرناک زیرو ہے جس طرح ہمارا فین ٹرے رک گیا ریم خراب ہو گیا چانہ کچھ اور چیز جو بہت ڈینجرس ہوت زیرو جو ہے وہ سب سے زیرو لیول ہے سب سے خطرناک لیول ہے alert جو ہے جس طرح temperature high ہو گیا AC بن ہو گئے تو device گرم ہو جائے گا آپ کو میسیج مل جائے گا ایمیل میسیج جائے گا یا کچھ بھی آپ نے کنفیگر کیا ہو critical میں ہمارے پاس جیسے memory میں کوئی issue آ خطرناک نہیں ہوتا information تو آپ کو ملتے جائیں گے ہر چیز کے access list کے interfaces کے ٹھیک ہے اور last میں ہے seven debug والا تو یہاں تک یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں یہ یہ تین تو manly بڑے organization ان کو آن کر لیتے کہ یہاں تک مجھے سب کچھ ملتا جائیں اگر normal use کرنے پھر سارے ہم آن کر لیتے ہے یہ سمجھ گئے ٹھیک ہے اب اس کا configuration کرتے ہے میں یہ timestamp اس کا لیا ہو نہیں لیا ہے وہ security کی ہے اس میں سرچ کرنا ہوگا تو syslog timestamp format strip آپ کو image دکھانا ہے کہ اس میں پہلا اس سرچ کیا ہوتا ہے ادھر میرے والے میں کسی جگہ پہ ہے میں نے screenshot لیا تھا اور پھر ہر ایک لکھا تھا لیکن اس کو چیک کرنا ہوگا syslog message format ہے شاید router میں جو ہوتا ہے sysco router یہ ہے یہ ہے کچھ کچھ ٹھوڑا بود نزدی کے جو اب ہم دیکھ رہے تھے سب سے پہلے ہوتا ہے time stamp ٹھیک ہے پھر اس کے بعد log message name and severity جو ہمیں ابھی 7 level پڑے تو یہ اس لگے کہ sys یہ ہے config اور اس کے بعد message type ہوتا ہے اس یہ اور بھی detail ہے لیکن وہ کنفیگر کرنے کے لئے بہت سے آپ کے پاس مل جائیں sys log server جو میرے پاس ہے وہ 3C demon میں نے انسٹال کیا 3C sorry 3C demon اور بہت سے google میں لگ تو بہت سے sys log ہے کیونکہ tf tp work کا کام بھی کرتا ہے ftp کا یہ آگے ہم پڑھیں گے آرہا ہے بیک اپ کے لئے یوز کرتے لیکن sys log server بھی ہے تو یہ میرا sys log server ہے یہ مجھے previous class سے ہے تو اس کو clear کر لیتا ہو اس کو clear ساری در سے یہ clear کر دیا اور اس کو configure کر لیتا ہو کہ میرے کون سے interface IP لو ٹھیک ہے log ادھر ہوں گے اس کا system ٹھیک ہے connect ہوگا چیک کر لیتے ہے پہلے تو اب اگر میں اس device کے log کسی server پہ shift کرنے ہے جو کہ میرا server 1110 یہ small سی topology تھی یہ sys log server ہے میرا جس پہ یہ software install ہیں تو configuration میں جا کے router میں میں لکھوں گا logging host اور host کیا ہے 1.1.10 پہ install ہے نا یہ لکھ دیا یا یہ بھی کر سکتے ہو logging اور direct 1.1.1.10 لکھ سکتے ہو دونوں command چلتے ہیں پھر logging question مار کر دو تو بہت سی چیز ہیں اگر آپ نے strip alarm بیجنے بفر وہ سارے چیز بیجنے یا ہمارے پاس ادھر ہے severity والے trap یہ trap میں وہ یہ سارے چیز ہیں جو اب ہم نے بڈیو سے لے 7 تک critical ہے کون سے آپ send کرنا چاہتے ہو تو آپ number بھی دے سکتے ہو اور آپ name بھی دے سکتے ہو critical بھی سکتے ہو سپوز جو آپ name must send کر کنفیگریشن انٹرفیس loop back کچھ بھی بنا دو 5 اور اس کو shut down کر دو اور no shut down اس کے ساتھ ساتھ مجھے ملتے جائیں گے یہ ہے پہلا ہے time stamp پھر ip کون سے راوٹر سے سوچ سے آ رہے یا کون سے firewall تا ip سے آپ کو پہچان ہو message type کیا 7 type اور لکھا سارے 7 میں آ رہے ہے یہ پورا message ہے time اگر آپ time stamp ہٹھانا چاہتے ہو time stamp بھی ہٹھا سکتے ہو no time stamp no no logging time stamp ہے trap نہیں کچھ time stamp کا command ہوتے جو ہٹا بھی سکتے ہو اگر آپ چاہئیے کہ sequence number ہو میں check لے تو اگر میں لکھ ہٹا بھی سکتے ہو یہ ہے no service ہے ساری تو لکھ سکتے ہو no service time stamp کہ مجھے time stamp نہیں چاہیے اس میں مجھے time آ رہا ہے نا کی کس time بیسی کہ ہونا چاہیے اب اگر میں کچھ کروں گا تو یہ number wise ہوگا sequence سے ہوگا interface loop shutdown and no shutdown ٹھیک ہے یہ لیکن ہمیں پھر بھی نہیں is there no time stamp sequence number آن نہیں کیا ہے time نہیں چاہیے تو کیا چاہیے service کیا تھا service sequence number یہ ہی ہے نا service شاید اس router میں نہیں ہے ہا sorry interface میں ہو جائے گا service no service sequence number یہ ہے اب اگر میں interface loop 5 shutdown no shutdown means آپ کیا depend کرتا ہے کیا آپ کو time چاہیے time سٹم ایسی ہوتا ہے یا sequence number چاہیے جو آپ جو error generate ہوگا وہ چاہوگا sequence number سے ہوگا یا shutdown کیوں نہیں یا interface کو ہم shut down چاہیے یہ آگیا آگیا ٹھیک ہے لیکن ادھر ہمیں کیا آرہا ہے یہ check کرنا ہے یہ 30 32 لیکن اس کے ساتھ یہ اپنا والا show کر رہے اس کو لیٹس اوپر ہے ٹھیک ہے 000 30 اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ جنور یہ لکھا تھا میں بھی конф ہو کی نہیں جی تو ہمارے پاس اس طرح ہے 0030 0029 لیکن نیچے ہمارے پاس یہ ہے time stamp ہے لیکن من purpose یہ تھا کہ کون سے آپ ٹریپ آن کرنے ہیں ٹریپ میں ہمارے پاس یہ ہے کہ کون سے ایک دو question آتے ہیں کہ اگر 3 آن کیا تو آئے emergency آن ہوگا کی نہیں تو definitely اگر آپ نے 3 آن کیا تو اس کے نیچے سارے آن ہو جائیں گی جس طرح میں نے 7 آن آن اس type کیا آتے ہے وہ بھی دکھا دیتا ہو question پہلے 6 تک means information تک debug والا نہیں آئے گا اس type question ہوتے ہے تو اگر ادھر clear ہو گیا تو آپ کو یاد کرنی رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں ٹیک ہے یاد اس میں ہاں چیک کر لے تو کچھ بھولت نہیں گیا دو طریقوں سے سرور دکھا دو لاغ ان buffer تو میں نے show کر دیا ملیں گے ٹیک ہے اور اگر no logging console کر دیا تو console پہ آپ messages نہیں ملیں گے جو مجھے یہ مل رہے ہے اگر میں ادھر لکھو no logging console اب میں جو ادھر کچھ بھی type کر دو loop back sex اس کو loop back sex اس کو shut ڈاؤن کر دو ادھر تو error آ جائیں نہیں ہوگا ٹیک ہے تو اس کو اگر no shutdown دوبارہ کر دو تو مجھے ادھر error نہیں آئے گا اور ادھر ہمیں یہ 34 36 تک ہو گیا ٹیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے console پہ نہیں چاہیے اور telnet کا میں نے بتا دیا وہ no terminal کر دو تو اس سے آف ہو جاتا ہے ٹیک ہے login console اگر console پہ کون کون سے چاہیے وہ بھی limit کر سکتے ہو لازمی نہیں ہے میں نے تو بالکل ختم کی نا میں چاہتا ہوں کہ console پہ ہو login console sorry interface میں ہے interface کے اپنے command ہوتے ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے میں نے کہا login console اب login console پہ آپ کو کون کون سیورل چاہیے وہی سیوریٹی سارے سیورل ادھر بھی ہے میں نے کہا نئے سارے شو کر دو اگر آپ one کر دو تو سیور جو امپورٹن ہے وہ آپ کو ملیں گے تو ادھر بھی وہ کر سکتے ہو بفر کی جو ہے اس لگنگ اس در سی بفر کی لئے کمانڈ ہوتا ہے کیا میں چک کر نا ہے بفر کی لئے کیا ہم نے اس سے پہلے ٹائپ کیا تھا ادھر سی ہے ادھر سی بھی کر سکتے ہے یہ مجھے سارے لگز نظر آرے لیکن ہمارا سائز کیا ہے یہ ہے تو اب اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہو اس کے لئے ہمارے پاس ہے کنفیگریشن میں جا کے لاغنگ بفر اور ادھر لگ دو جتنا کرنا ہے تو میں صرف اس کو ون زیادہ کر لے دو تاکہ میں ڈیفرنس بتا ہو تو اب اگر میں شو لاغنگ کر دو ٹھیک ہے اور اوپر جا کے شو لاغنگ کی در گیا سائز جو ہم نے چک کیا تھا یہ ہے 93 ہو گیا اس سے پہلے جب ہم نے چک کیا 92 تھا تو بفر کی سائز اگر آپ کو چاہیے تو وہ کر سکتے ہو اور یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ سیکوینس نمبر چاہیے یا ٹائم چاہیے لیکن بیٹر ہے کہ ٹائم سٹیم آن کر دو تاکہ آپ کو ٹائم کا بھی پتہ چلے سہیے کلیئر لاغز اگر ادھر سی کلیئر کرنے ہے تو لاغز کمانڈ لگا سکتے ہو کلیئر لاغنگ ٹھیک ہے تو یہ بفر سے ساری لاغز جو ریموف کر نے کمانڈ شو کر دی اس میں یہ تک تھا صرف آپ کو کانسپ پتہ ہو کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے سن ایم پی تو یہ لاغز اور سن ایم پی دونوں کا کام کرتے ہے تو ادھر آپ کو لاغز بھی ملتے ہے اور اور انفارمیشن بھی ملتے ہے تو یہ ہم ادھر بیان کرتے سو جیسے میں نے اس کو ادھر اسکیپ کر دیا میں نے کہا یا تو کنسول پہ ہوتے ہے یا ٹرمینل پہ ہوتے یا بفر میں خود سٹور ہوتے ہے یا سس لاغ جو ہم نے ایک سرور کیا اچھا سس لاغ کیلئے لازمی نہیں ہے یہ یوز یہ طرح سے فری ٹول ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو لاغ نگ کے کام کر سکتے ہو اگر چاہیے تو میرے پاس ڈاؤنلوڈ بھی ہے یہ تھا تو میرے خیال میں یہ کافی ہے ٹک چکی ہوگی ادھر وائز میں نے سن ایم پی بھی کرنا تھا بہت لیکن ہوا نیکس کلاس میں کرلی تھی